ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ مینڈلز انٹرپیٹیشن کے بارے میں ہے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بیسیکلی ہم نے لاسٹ ٹو لیکچرز میں جتنے بھی کروسز دیکھے تھے ان سے مینڈل نے کیا نتائج جو ہیں وہ خض کیے تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلا پوائنٹ جو تھا کہ پی پلان کی جو سیڈ کی شیپ ہے اس کو ڈیٹرمن کس نے کیا تھا اس کو ڈیٹرمن ہیریڈیٹری فیکٹر نے کیا تھا جس کو مینڈل نے ایلیمنٹن کا نام دیا تھا یہ جو ایلیمنٹن ہے اسی کو بعد میں موڈیفائی کر کے جین جو ہے اس کا نام دیا گیا تھا اسی لیے آپ نے جہاں پر بھی ایلیمنٹن کا ورڈ آئے گا جین کے ورڈ کو مائنڈ میں رکھنا ہے اور مینڈل نے یہ بھی بتایا کہ یہی ایلیمنٹن جو ہے تمام ہیریڈیٹری انفورمیشن کو ٹرانسور کرنے کے لیے بھی رسپونسیبل ہوتا ہے جو کہ پیرنٹ سے آف سرنگ میں ٹرانسور کی جاتی ہیں یعنی کہ والدین سے جو بچوں میں تمام قوالیٹیز ٹرانسور کی جاتی ہیں اس کے لیے بھی کون ذمہ دار ہے ایلیمنٹن جو ہے یعنی کہ جین جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور یہ ٹرانسور جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے یہ ٹرانسور گیمیٹس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے گیمیٹس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو جرم سیلز ہوتے ہیں یا پھر جو سیک سیلز ہوتے ہیں ان کو گیمیٹس کہا جاتا ہے جس میں سے ہمارے پاس کون سے آ جاتے ہیں سپرم اور ایک سیلز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں مینڈل نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو پی پلانٹ ہے اس کے پاس پیر کی فارم میں موجود ہوتے ہیں جن میں سے ایک جو ہمارے پاس اللیل ہوتی ہے وہ میل پیرنٹ سے آتی ہیں جبکہ جو دوسری اللیل ہوتی ہے یعنی کہ جو ایلیمنٹن کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے وہ فیمل پیرنٹ سے آتا ہے اسی ایلیمنٹن کو جانسن نے بعد میں رینیم کیا اور اس کا نام کیا رکھ دیا اس کا نام جین رکھ دیا جس کو ہم آج جانتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مینڈل نے جو کام کیا تھا وہ تھا کس کے بارے میں سیڈ کی شیپ کے بارے میں وہ کام کیا گیا تھا اور سیڈ کی شیپ اگر ہم اس کی جینز کو دیکھیں اس کی جو ہمارے پاس جین موجود ہے اس میں جو اللیلز ہوتی ہیں وہ یہاں تو capital R ہو سکتی ہے یہاں پھر small R ہو سکتی ہے اور اگر یہ اللیل capital R ہے تو یہ responsible ہے کس چیز کے لیے سیڈ کے round ہونے کے لیے اور اگر یہ small R ہے تو یہ ضمہ دار ہے کس چیز کے لیے سیڈ کے رنکل ہونے کے لیے اس کے علاوہ مینڈل نے کچھ اور results بھی نکال لیتے ہیں جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے جو ہماری parental generation تھی جس کو ہم نے کیا نام دیا تھا پی ون کا نام دیا تھا اس میں دو پلانٹ سے ایک ہمارے پاس جو پلانٹ ہے وہ capital R capital R جبکہ جو دوسرا پلانٹ تھا وہ small R اور small R تھا ان دونوں کے درمیان میں cross کروایا گیا تھا اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو capital R capital R یہ پلانٹ جو ہے یہ کیا تھا یہ راؤن تھا جبکہ small R اور small R جو پلانٹ ہے یہ رنکل ہے اور کیونکہ یہ جو دونوں پلانٹس ہیں ان کے پاس alleles same ہیں اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر دونوں capital R ہیں اور اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر دونوں small R تو اگر ہم دیکھیں اس طرح کی جو gene کی arrangement ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ homozygote ہے اور ایسا پلانٹ جو homozygote ہوتا ہے اس کو ہم homozygote کہتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کیسے gametes بناتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو پلانٹ ہے اس پلانٹ کے پاس کیونکہ صرف capital R ہی موجود ہے تو اس کے جو تمام gametes بنیں گے ان کے پاس صرف capital R ہی ہوگا تو اس کے جو 100% gametes ہیں وہ capital R ہوں گے جبکہ یہ جو ہمارے پاس دوسرا پلانٹ ہے اس parental پلانٹ کے پاس جیسا کہ صرف راؤن پلانٹ ہیں ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہوگی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ان دونوں پلانٹ کے پاس جو alleles ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو ایسی arrangement کو ہم کیا کہتے ہیں ایسی arrangement کو ہم heterozygote کہتے ہیں جبکہ یہ جو پلانٹ ہوگا اس پلانٹ کو ہم heterozygote کہیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس heterozygote ہوگا اور جب بھی کوئی ایک individual پلانٹ کی بات کی جائے تو اس کو ہم heterozygote کہیں گے اور اسی طرح سے یہ پلانٹ ہوگے لیکن جب بھی کسی ایک پلانٹ کی بات کی جائے گی تو اس کو ہم homo zy gote کا نام دیں گے یہ ہمارے پاس جو generation حاصل ہوئی ہے 100% round ہے یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ generation ہمارے پاس F1 generation ہے اب اگر ہم یہاں پر F1 اور F1 کے درمیان میں cross کروانا چاہیں تو ہم جانتے ہیں کہ جو cross ہوگا وہ capital r smaller اور capital r smaller کے درمیان میں ہوگا کیونکہ ہماری F1 generation تھی 100% heterozygous round تھی اگر ہم ان plants کو دیکھیں تو یہ کیسے gametes بنائیں گے یہ جو plants ہوں گے ان میں سے جو half gametes ہوں گے ان کے پاس capital r ہوگا جب کے جو باقی half gametes ہوں گے باقی جو 50% gametes ہوں گے ان کے پاس small r ہوگا اسی طرح سے جو second ہمارے پاس plant ہے اس میں بھی 50% capital r ہوں گے جب 50% جو ہیں وہ smaller ہوں گے اگر ہم ان کا cross کروائیں تو ان کا cross same ویسے ہی ہوگا جیسے کہ ہم نے last lecture میں دیکھا تھا اس cross کے اگر ہم results دیکھیں تو ہمارے پاس plant 1 جو ہے وہ round ہے plant 2 جو ہے وہ بھی round ہے plant 3 بھی round ہے جب plant 4 جو ہے وہ رنکل ہے اب ہم یہاں پہ جو results ہیں ان کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہاں تو ہم results کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ phenotypically کیسے ہیں یہاں پھر ہم results کو genotypically دیکھ سکتے ہیں اور phenotype جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو form ہم نظر آ رہی ہے ایسی crate جس کو observe کر سکتے ہیں جیسا کہ seed کا round یا wrinkle ہنا تو ہمارے پاس جو four plants ہیں ان میں 3 plants جو ہیں وہ round ہیں جب کہ 1 plant ہے وہ wrinkle ہے تو اس طرح سے یہاں پہ جو phenotypic ratio ایک plant ہے تو اس طرح سے اگر ہم genotypic ratio کو دیکھیں گے تو ratio ہمارے پاس 1 ratio 2 ratio 1 آئے گی جب جو phenotypic ratio ہے وہ ہمارے پاس 3 ratio 1 آئے گی Mendel کے crosses کے جو تمام results سے ان کو بعد میں ایک law کی form دی دی جس law of segregation کہا جاتا ہے law segregation کیا ہوتا ہے according to law of segregation جو ہمارے پاس 2 co existing alleles موجود ہوتی ہیں ہر trait کے لیے وہ کسی بھی individual میں separate ہو جاتی ہیں کس time پہ meiosis کے time پہ یہ process کیسے ہوتا ہے جب meiosis ہوتی ہے کسی بھی cell میں تو meiosis کے دوران ہم separate ہو جاتے meiosis کے دوران اور ہر daughter cell کے پاس half جو alleles ہیں وہ اس کے حصے میں آتی ہیں تو اس طرح سے جو بھی gamut ہے sperm یا اگ اس کے پاس دو alleles میں سے صرف ایک alleles آئے گی ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ جب zyigote کی formation کروائی جاتی ہے جب جو second half of alleles ہوتا ہے وہ female parent سے آ جاتا ہے اور یہ دوبارہ سے alleles unite کر جاتی ہیں zyigote کے اندر یہ سارا process کیسے ہو رہا ہے جیسا کہ ہمارے پاس ایک plant موجود ہے جو کہ heterozygous round ہے اس کے پاس 50% gamut وہ capital R والے بنیں جب کے جو 50% gamut ہوں گے ان کے پاس small R ہو گا اس کو ہم cross کر وا کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا آپ کو آسانی سے سمجھ آجائے اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ایک اور plant موجود ہو جس کے پاس small R اور small R والی alleles ہیں وہ موجود ہوں تو اس کے پاس جو gamut بنیں گے کیونکہ صرف small R ہے تو اس لیے 100% جو gamut بنیں گے ان کے پاس small R ہی موجود ہوگا تو یہاں تک ہمیں ایک چیز تو clear ہو جاتی ہے کہ segregation کیسے ہوتی ہے کہ separation alleles کی کیسے ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی plant جو ہے جیسا کہ یہاں پر ہم دیکھیں تو ہمارا plant جو ہے وہ round ہے اور heterozygous round ہے اس کے پاس gene کے پاس capital R alleles بھی موجود ہے اور small alleles بھی موجود ہے تو اس plant کے جتنے بھی gamut بنیں گے ان میں 50% gamut کے پاس capital R جب 50% gamut جو باقی بچ جائیں گے ان کے پاس small R alleles موجود ہوگی جب کہ اگر ہم homozygous case کیس کی بات کریں تو کیونکہ اس کے پاس صرف ایک ہی طرح اللہ ہے جیسا کہ یہاں پر 100% gamut ہوں گے ان کے پاس صرف ایک small R موجود ہوگا جو ہمارا third point ہے کہ unite کیسے ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ consider کر لیں کہ یہ ہمارے پاس female plant ہے جب یہ جو ہمارے پاس plant ہے یہ male plant ہے تو اگر zygot بننے کے لیے جو gamut آیا وہ capital R ہے تو male سے صرف جب وہ کون سا آسکتا ہے small R آسکتا کیا ہوگی وہ round seed والا ہوگا جب کہ اگر fertilization کے دوران small R والا جو gamut ہے وہ involve ہوتا ہے اور male parent سے بھی small R والا ہی آتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو next plant بنے گا اس کے پاس جو seeds ہوں گے وہ کون سے ہوں گے وہ wrinkle seeds ہوگے تو اس طریقے سے gamut بنانے کے لیے جو alleles ہوتی ہیں ان کو segregate کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب next generation کے لیے zygot بنائی جاتا ہے تو ان کو واپس unite کر لیا جاتا ہے لیکن اس time پہ ایک alleles male parent سے آتی ہے اور دوسری male female parent سے آتی ہے اور اسی طریقے سے تمام seven جو contrasting traits ہیں ان کو study کیا اور اپنے results جو ہیں ان کو compile کیا تو تمام seven traits جو mendel نے study کی ان کے results ایک ہی جیسے تھے ان میں کسی قسم کے کوئی differences نہیں تھے یعنی کہ جو genotypic ratio تھی وو 1 ratio 2 ratio 1 تھی اور جو phenotypic ratio جو تھی وو 3 ratio 1 تھی for all 7 contrasting traits اب یہاں پہ ایک سوال یہ arise ہوتا ہے کہ جس دور میں mendel نے تمام experiments کی تھے mendel کے پاس کوئی بھی ایسے tools یا instruments جو ہیں وہ available نہیں تھے جن کی مدد سے mendel یہ دیکھ پاتے کہ ان کے جو plants ہیں وہ homozygous ہیں یا heterozygous ہیں mendel جو وہ phenotypes کو دیکھ سکتے تھے لیکن genotype کو دیکھ لیے ان کے پاس کوئی tool available نہیں تھا تو mendel کو کیسے پتا چلتا تھا کہ ان کے کون سے plants جو ہیں homozygous ہیں اور کون سے plants heterozygous ہیں تو mendel نے ایک cross بنائیا جس کو اس نے test cross کا نام دیا جس کو وہ اس لیے استعمال کیا کرتا تھا کہ جو dominant phenotype ہے اس کی genotype کو دیکھ سکے کہ وہ heterozygous ہے یا homozygous ہے تو phenotype round seed کی وہ سکتی ہے وہ capital r capital r ہو سکتی ہے یا پھر capital r small r ہو سکتی ہے ہم یہاں پہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ dominant phenotype کو دیکھا اس لیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس recessive trait ہوتی ہے وہ ہمیشہ homozygous case میں آتی ہے اگر case heterozygous ہو جائے تو quality ہمیشہ وہ show ہوگی جو dominant ہوتی ہے اس test cross کا طریقہ کیا تھا اس test cross کا طریقہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو بھی arrangement موجود ہوگی capital r capital r یہاں پھر capital r small r ان کو mendel نے cross کروایا recessive trait کے ساتھ جو کہ small r small r تو اس کے result سے وہ mendel کو پتا چل جاتا تھا کہ کون سا plant homozygous ہے اور کون سا plant heterosegous ہے یہ کیسے ہوتا تھا یہاں پہ ہم cross کروا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو plant ہے ہم اس کی testing کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں ابھی تک صرف یہ پتا ہے کہ یہ round ہے کیونکہ mendel کو ان کی alleles کے بارے میں information نہیں ہوتی تو اس کو genotype کا پتا نہیں ہوتا تھا وہ یہاں سے صرف small alleles بنیں گی تو results کیسے رہیں گے results میں ہمارے پاس capital r and small r آئے seed round ہوگا یہاں پر capital r smaller round ہوگا اور اسی طرح سے اگلے دونوں cases میں capital r and smaller round ہوگا اور seed round ہوگے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس پلانٹ تھا جب ہم اس کو cross کروائیں یہاں پر یہ ہمارے پاس پلانٹ ہے جس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ homozygous ہے یا heterozygous ہے اس کو جب recessive trade کے ساتھ cross کروائیں گے تو again ہم pannet square بنا لیتے ہیں ان کی جو alleles ہیں ایک طرف رکھ رکھ smaller and smaller یہاں پہ دیکھیں گے تو capital and smaller آئے گا اور seed کیا ہوگا round ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں تو smaller and smaller آئے گا seed کیا ہو جائے گا wrinkle ہوگا جب کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ capital and smaller آئے گا اور یہاں پہ بھی seed کیا ہوگا round ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں گے smaller seed کیا ہو جائے گا wrinkle ہو جائے گا یہ بھی seed ہمارے پاس کیا تھا wrinkle تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو results آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو 50% plants ہیں وہ کیا ہیں وہ round آئے ہیں جب کہ باقی کے test cross کی مدد سے پتا چلتا تھا کہ ہمارے پاس plant جس کو study کر رہے ہیں وہ homo zyguz تھا یا heterozygous تھا وہ اس طرح سے جو results ہیں اگر وہ ایسے رہے ہیں کہ 100% round ہوگی تو اس کا یہ مطلب تھا کہ tested organism جس کو ہم نے test کر رہے تھے وہ dominant ہے اور dominant کیسا ہے homo zyguz والا یہ کیا ہوگا ہمارے پاس جو organism تھا یہ کیا تھا homo zyguz ہے جب کہ اس cross کے اگر ہم results دیکھیں تو اس میں کیا پتا چلا ہمیں کہ 50% جو ہمارے پاس round ہے اور 50% wrinkle ہے تو اس مینڈل کو جو کیا پتا چلا کہ جو tested organism ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے تو dominant یہ لیکن وہ کیا ہے وہ heterozygous ہے تو یہاں تک ہمارا آج کا lecture complete ہو جاتا ہے موسیقی